آنسی نے روح المانی کا اشار لے یہ ان لوگ کے لئے جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ ٹھیک ہیں دیواروں کو پنکوں کو دیکھ لے اس کو گننے کی کوشش کریں ہر ہر چیز کا ترجمہ تو کوئی نہیں درس پہ لگتا ہے تحمل فیر یا زل ارد ونظر الہ آثار ماسنہ الملیک اجون من لجین شاخصاتوں علی اہدا بہا زہب ان سبی کو علی قضب الزبر جد شاہداتوں بے ان اللہ علی صلی اللہ شریک برگ درختان سب در نظری ہوشیان یہ درختوں کے ہرے پتے اقلمن جب دیکھتا ہے برگ درختان سب در نظری ہوشیان ہر ورکش دفتری اسمان فتی کردگا یہ درختوں کے ہرے پتے ہر ہر پتہ خدا شناسائی کا ایک دفتر ہے ایک دیوان ہے ایک عظیم خزانہ ہے کاش کہ اقل ہوش اور شراست مخفوض ہو یا یو انناس اے لوگو اعبدو ربکم عبادت کرو اپنے رب کی اور عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک عقیدہ صاف نہ ہو تو صحابہ تابعین نے تفسیر کی ہے عبدو وحدو وما خلقت الجن والعنس الا لیابدون کتاب تفسیر بخاری میں منقول ہے لیابدون ایل وحدون میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے اپنی توحید ماننے جاننے کے لیے پیدا کی بغیر توحید کے جو عبادت ہے وہ عبادت نہیں بجتھی کی عبادت عبادت نہیں ہے کب شفیم ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لگ پر دعا کوئی نہیں ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لگ پر دعا کوئی نہیں کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں آملت النازمہ یہ چوہ جو غار بناتا ہے لے تو سارے مٹی پیچھے سرس کے اوپر گرتی ہے بجتھی جو بھی کرے وہ گیارویں شریف اورس شریف تیجا شریف ہر شرارت کے ساتھ ایک شریف شریف لگاؤ کیا تک وہ شریلوں کا خاندان جہنے شریف 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 جمعہ کا قاتل پاکستان میں بدمسگی پیدا کرنے کا پہلا سربراہ مسلمانوں کے غیرات کا تقاضہ ہے کہ دین اور شاعر کے قاتلوں کو پہچان لیں پاکستان کی تاریخ میں دو مسئلے تھے ایک مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا اس کو جنرزیان باوجود اچھے نیک مسلمانوں نے کہ غفلت یا نیدانی میں نقصان پہنچایا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جمعہ کا دن اسلامی تاثیل جو مسلمانوں کا حق تھا کلمے اور اسلام کے رشنے سے وہ بھی ایک وزیریعظم نے بحال کیا مسلمانوں اور علماء کے مطالبے بات لیکن دوسرا آیا ہے یہ تیجا شریف اور یہ گیارویں شریف کنڈے شریف آشم براد شریف آئیس آتا آئے آ ساڈے تلوک انہ مسکن بور تھا آ آ یا چالتا مضا لو بیتو لائنا میں مسکن بور شریف تھا آغای رہو gerekiyor یا شکور شریف راکھو یہ رہو مضا لوگ شریف راکھو کہ ο خاتو کو ازوے ہیاراю جا مصبت کی اولے زمانے بیرا کری دا لوٹا شریف جدا 6 شریف پہل gasل ہوئے زمانے آئیس آئے ہر چیز کے ساتھ شریف شریف نگاتا تھا تو ایک نادان آدمی تھا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا اس کو ضرورت ہے سنجیا کی تو اس نے کہا کہ یہ لوٹا شریف دے دوتا کہ میں سنجیا شریف دوں یائیونیسو بھدو ربکو اے لوگو عبادت کرو اپنے ربکی جنہیں اے لوگو توحید مان لو رب العالمین کی کہ وہ وقت رولہ شریف ہے ذات میں صفات میں اسماع میں علم میں اللذی وہ اللہ خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا علماء کہتے خلق جو ہے یہ کرشن علوہیت میں والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہیں چاہیے کشیرک اور کفر سے بچو شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت مخلصہ کرو اللذی جان لکم الارض فراشا وہ جس نے بنائی تمہارے لئے زمین بچونا آرام سے چلتے پھرتے ہیں رہنے سہنے کی قابل ہیں اور پہاڑ توبہ پہاڑوں سے جب جہاز گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ کیا چیئے اور پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ اس وقت ہم پہاڑی علاقے سے گزر رہے ہیں اس لئے جہاز کا توازن صحیح نہیں پہاڑی لوگ ہموار زمین پر نہیں چل سکتے عبدالغفارحان نے اپنی کتاب زمان جوند میں لکھا ہے عبدالغفارحان کی کتاب ہے زمان جوند اور جد جہاز یعنی میری زندگی اور میری قربانی ہے اچھی کتاب ہے علمی کتاب ہے معلومات کا خزانہ ہے اور صدق سے لبرے کتاب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کے خلاف بات ہے روی مکمل بھی یہ پختون لیڈر گزرائے اور یہ نیشنل والوں کے بڑے تھے لیکن یہ تو سب ایسے رہ گئے وہ عدرت شیخ علین محمد محمود علیہ السن اور شیخ علیہ السلام عدرت مدنی اور حریتی ہن حرہ ہن عبداللہ سندی سیالکوٹی ان سب کے بڑے صحبتی آفتہ رہے ہیں کتاب میں ان کی تاریش بکمال شیخ علین کو مشر مولانا سے بھیتے ہیں بڑے مولانا سے جہاں لکھا ہے مشر مولانا سے شیخ علین دو اور کے نام لکھتے ہیں شیخ علین کا نام نہیں لکھتے ہیں مشر مولانا سے لکھا ہے کہ حضرت شیخ علین سے میں نے بیعت بھی کی ہے اور حضرت شیخ علین کو ایک دن میں نے کہا کہ جب میں اندیریں دوتا ہوں ذکر کرتا ہوں کمرہ روشن ہو جاتا ہے شیخ علین نے کہا وہ خان صاحب بیڑا گھر کر دیا نہ بولتے چپ رہتے ہیں تو بہت بڑی بات تھی کہ اس کے بعد وہ چیز ختم ہوئی حضرت شیخ علین نے کہا تم نے بول کر ضائع کر دیا دوسری بات بڑی عجیب یہ لکھی کہ میں نے مدینہ منورہ میں حاجی محمد امین ترنگزئی کو دیکھ اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کیا کرنے آئے تو بس ایک کمرہ ملا ہے اور عزت سے روٹی ملتی ہے یہاں عبادت کرتا ہوں کہا میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو تاکہ اللہ راضی ہو جائے کہ میں نے کہا آج رات کو عبادت کر کے سہری میں دعا کر کے استخارہ کرو اور فجر میں مجھے بتاؤ کہ اللہ تم سے اس طرح راضی کہ فجر کی نماز میں مجھے ملے اور کہا کہ میں نے رات کو عامال کیے مجھے سہری میں حکم ملا کہ نکلو یہاں سے اور ہندوستان جاؤ اور وہاں اس تحریک میں شامل ہو جاؤ جو انگریزوں کو نکالنے کے در پہ یعنی عبدالقارحان کو اپنے کام میں اتنی بڑی استقامت دی کہا جی محمد امین وہاں سے رکھتے ہو آئے اتتا تقوصو کا جیتا تذیر جیز اچتا اتتا تناس سے روڑی خورے اور مجھے نکے اور درود ہوئے اور مانگا یوازیل سانگ ریزان انگریزوں کی خورو مانگ سرطول ہے گوتا کہ نکھو باجی سے اب کتنے سچے تھے فرمائے مجھے حکم مل گئے میں نے بھی سربان لیا اللہ میں نے اول سے اخیر تک بھی استعاب مطالعہ کیا میرا دعویٰ ہے کہ اس زمانے کے این پی اور نشنل والے اگر اس کتاب کو دیکھ لیں تو بہت اچھے انسان بن جائے شرافت سیکھ لیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اگر یہ پڑھیں گے نہیں اس کو انگوز کے اخیر میں ان کے خلاف لکھا ہے خان عبدالغفار خان میں اور اس نے لکھا ہے کہ انہی لوگوں نے میری تحریک کو سب اتاس کی اور میری محنتوں کو رائے گان کر دیا اور میری قربانیوں پر پانی پھیر دیا اور پھر شیر لکھا ہے داخیرے شیر دے اور زمان جون پدی ختم کہتے ہیں میرے دل کے باق پر اولے پڑ گئے پھر کبھی موسمِ بہار آئے اور یہ ہرا ہو جائے دیکھا جائے گا مظاہر امین نہیں لا الہ الا کتاب توحید کا خزانہ ہے شاہ اسماعیل و سید احمد شہید کی تحریک کو بابان کے دول دھڑیلے سے لکھا ہے دیوبن مومنٹ دیوبن تحریک کو سربقف لکھا ہے مسلمانوں کی واحد تحریک ہندوستان کی آزادی کے لئے شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ کے لئے لکھا ہے کہ یہ لوگ جتنے قرآن کے ماہر ہوتے ہیں بل مولا کو قرآن دبرن پہل گئے دیوبن مولا کو قرآن دبرن پہل گئے او خان سے بھی کری جو ماہ بڑا ہے بید اللہ سے اندی درس آڑے دنہ ماہ پہو جاڑے اللہ پہ دیز مکہ دا سے خلاق مشتہ نا مولانا پہ کم طرز درس کے مکہ کی موقع تنہو عرب تنہو درس دولے اپا اندوستان کی موقع تنہو دی خلق تنہو درس دولے اپا کابل کی موقع تنہو آگا خلق تنہو درس دولے وہ ہر زیبے پران گئے ہائے ہائے فرمایا اللہ جس نے تم کو پیدا کیا تمہارے بڑوں کو اللہ جس نے تمہارے لئے زمین بیچائی اللہ جس نے آسمان سے بارش برسائی اللہ جس نے زمین سے آنا جور پھل لکا لے ان تمام خدرتوں کا تمام دلائل کا حاصل کیا ہے فلا تجالو لِللہِ اندادا نہیں بناو اللہ کے لئے اللہ کے اپنوں کو بھی شریک وَاَنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے شرک بہت بڑی ناشکری ہے خدا نے نعمت بیان کی خدرت بیان کی تو نہ ایسا کوئی قادر ہے نہ ایسا کوئی منعب ہے اس لئے خدا کے اپنے ہو یا پرائے ہو خدای شان و صفت خدای خدرت علم و اختیار میں ہرگز ہرگز صدار نہیں ہے اور اس مسئلے کی وضاحت کے لئے اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب نازل فرمائی قرآن کریم شروع بقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا رعب فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں میں نے کہا متکلم اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں اب دوسرا شک مخاطب کا اس کی طرف عوض فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِيْرَيْبِن اگر ہوتم شک میں مِمَّا نَزَّلْنَا لَا عَبْدِنَا اس قرآن کے بارے میں جسے ہم نے اُتارا اپنے بندے پر عَبْدِنَا میں مسجودی ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دے عَبْدِنَا کیونکہ عَبْدُو رَبَّكُمْ سب سے بڑے بندے سب سے بڑے مَمْبَاو مَرْجَئِ تو ہی محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم عَبْدِنَا قرآن کریم میں جب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا موجزہ بیان ہوتا ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ایک بندے تھے سبحان الَّذِي اَسْرَا بِعْبْدِهِ لَيْلَ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَانِ سبحان الَّذِي اَسْرَا بِعْبْدِهِ پاکی صلی اللہ کے لئے ہے جو اپنے بندے کو رات و رات لے گیا اللہ اکبر جب حضرت قابے میں نماز پڑھتے اور مشرقین روک لے آتے ہی جتنے بھی مقامات ہیں جس میں پیغمبر کا خصوص بیان کو یاد رکھنا وہ آفت کا سیغہ آتا ہے وَإِنَّهُ لَمَّا كَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوْقَادُ يَكُونُونَ لَيْهِ لِمَدَ خاص خاص کہا اللہ کے خاص بندے عبداللہ اللہ اکبر سنانچہ ایک شاعر کہتا ہے یہ قلب یا قلب اسبر علاشرآ کی محبوبی فَإِنَّا الْقَلْبَ حَادِرُوا والْإِنَّا نُطَغِيمُوا دل تو ہے لیکن آمکہ دیکھ نہیں رہی پھر کہتے ہیں مجھے مت بکارو مگر اپنے محبوبے کا غلام کہہ کر کیونکہ یہ میرا بہترین نام ہے مجھے محمود حال تکو رہا لسوشو ہو اوچ غلام کروک بلی مینی دا غلام اللہ اللہ آزرد کے کوند لی محمود را آیات آزرد کے کوند لی محمود را آیات نیکو کوند مطالع گرہی کو بالا را آیات وَإِنْكُنْ تُوْفِی رَئِبِنْ لَا رَئِبَ فِی اور اگر ہو تم شک میں اس وحی کے بارے میں جو ہم اتارتے ہیں اپنے بندے پر فَاتُو بِسُورَةٍ مِّنْ مِسْلِهِ لَيَاوْ چُوْتِسِ سُورَةٍ اس جیسی چھوٹے سی سور اللہ اکبر و کبیر کہتے ہیں کہ یہ متنوے قسم کیا چیلنج ہے جس کو علماء کرام تحدید کہتے ہیں تحدید اور اس کے مختلف حالات گزرے سب سے پہلے تو ان کو کہا گیا تھا کہ تم قرآن کریم کی طرح کوئی کتاب لے آؤ تو کتاب کہاں لاسکتے تھے وہ کتاب لانا کوئی آسان کا ہو اور جب بری طرح وہ ناکام ہو گئے اس میں تو پھر ان سے کہا گیا کہ چلو دس آیتیں لے آؤ یہ سورة قصص کی انچاس نمبر آئے تھے سورة قصص آیت نمبر انچاس قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ اِنْ دِلَّائِ پوری کتاب نے آؤنا قرآن جیسی ہوا اہدا منہما اتبعو ان کنتم سوادقین میں اس کو مان لوں گا فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَغْوَاءَهُمْ اگر یہ جواب نہ دے سکے تو سمجھو کہ یہ خواہش پرستے پہلے تو یہ کہا کہ پوری کتاب لے آؤ نہ لے سکے فرمائے دس آیتیں لے آؤ سورة یونس اور سورة اہود فَاتُوا بِعَاشَرِ سُوْرِقْ مِّسْلِ وہ بھی نہیں کر سکے تو پھر فرمایا کہ چلو ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ وَالْآخِرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْخُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُ السَّوَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَوْرِ چھوٹی سورت اِنَّا عَتَيْنَا كَلْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِكَ وَلَمْدَرْ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرابی آیا اور آپ سے بات چیت کی اور آپ کو کہا کہ آپ پیغمبر ہے تو آپ کے خدا نے آپ کو جو وحی بیجی ہے وہ سنالو مجھے بیان کرو کیا ہے وہ آپ نے فرمایا ابھی یہ بھی سورت اخلاص نازل ہوئی ہے اور آپ نے قول وَاللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَعْدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُ وَلَحَدْ اطلاعات فرمائے وہ کھڑا ہو گیا نعمل الٰہ الٰہنا وَعْخُدَا تُو زندہ بَاس نعمل الٰہ الٰہنا وَعْمَرَ خُدَا کیا آپ پیارا ہیں يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَيُوتِ الْجَزِيرَ اتنے تھوڑے سے پر اتنا بڑا عجر دیتا ہے آپ نے صحابہ کو دیکھا اور ان سے پوچھا تم بھی اتنا جانتے ہیں یہ آرابی جانتے ہیں کیا کیا عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھا اور اس نے کہا میرے پاس ایک اونٹنی ہے بلکل تیارے بچہ دینے کیلئے زبردست دودھیا و نسلی ہے اس کو دینے تھا کیونکہ آپ کو بہت خوش کیا ہے اور سورہ اخلاص سن کر کے پورا مسی چڑ گئی سے کھڑا ہوگی ہے نعمل الہو 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 وَا أَمَارَ خُدَا تُو كَا پیارا شان والا ہے يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَيُوتِ الْجَزِيرَ تھوڑا سا لیتا ہے اور خوب دیتا ہے سورہ اخلاص کہتے ہیں تین بار پڑھو تو پورا قرآن کا ثواب ملتا ہے سورہ اخلاص توحید سے بھری ہوئی ہے جب حضرت نے مسئلہ بیان کے ہر سورت نماز میں پڑھو جو یاد ہو تو ایک شخص دیکھا گیا جو ہر رقعات میں اخلاص ضرور پڑھتا ہے اس کو بلائے گیا تو آپ نے کہا ایسا کیوں اس نے کہا فَفِيحَ سِفَةُ الرَّحْمَانِ اس میں اللہ کی توحید ہے مجھے فائش ہے کہ مغیر توحید کہ کبھی وقت نہ گزاؤ آپ نے کہا حبو کا ایہا یدخل اگل جنہ اس صورت سے ایسی محبت تجھے جنت پہنچا جائے اجاز دے آپ پڑھو نعمل الہو الہنا یقمل الیسیرہ ویوت الجیسیرہ جب اب تو رحمان ابن عوف نے کہا کہ میں اونٹ نہیں دیتا ہوں تو آپ منا دے دو اب میں جبریل آیا اور اس نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف اس کو اونٹ نہیں دیتا رہا ہے اور اس کے بدلے میں عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جنت میں ستاسی ہزار اونٹنیاں سجائی آ رہی جب باہر نکلا ہر صحابی ایک اونٹ مہار سے پکڑ کے گڑا ہے یہ لے لو یہ بھی آپ کا یہ بھی آپ کے لیے نعمل الہو الہو نا پیارے خدا کیے قرآن کی برکت اور موجز ایک ہزار اونٹ جمع ہوگا اس نے کہا تھا تھوڑا لیتا ہے بہت دیتا ہے ایک ہزار اونٹ ایک ہزار اونٹ ہے ایک لشکہ پورا لے کے جا رہا ہے موجم و صغیر لطبرانی جل دو صفح چھیان سٹھ موجم و صغیر لطبرانی جل دو صفح چھیان سٹھ اور اگر ہو تم شک میں اس کتاب سے جو ہم نے اتاری نزلنا نزلی نزل تنزیل بابی تفیل تدریجن تیس سال میں نازل ہونے والا علاب دنہ اپنے بندے پر فاتو بی صورت امیمیسی لیہنے ایک چوٹی سورت از جیسی غور کرو تیرہ سال کتنی تکیفیں پہنچ جائی نبی اور مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا بدر اہود خندق اور خیبر ہنین تبوک فتح مکہ سارے کے سارے اس دن میں نے بیان کیا کسی واز میں یا کہاں کہ ایک سو بیس سے زیادہ چھوٹی بڑی لڑائیاں مشرقین نے اور قبائل نے آپ کے ساتھ لڑی کتنا آسان تھا کہ ایک چھوٹی سی سورت لیا عرب سے فسہاں سے ملغاں سے لیکن لا نہ سکے قرآن کہتا ہے اپنے ساتھ معبود یعنی باطلہ کو بھی ملاو پھر بھی نہیں کر سکو گے جہنم کے مستحق ہو رہے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمامہ میں اور اسود آنسی نے مسلمہ لشکر لے کے آئے پیغمبر کے پاس آپ کو ڈرانے کے لیے کہ تین باتوں میں سے ایک کرو یا میرے ساتھ میرے بارے میں تاقید کرو کہ میں آپ کے بعد آپ کا جانشین ہوں یا آپ ہموار زمین کو لے لے اور پہاڑوں جنگلوں میں کسی کو نہ بیجئے وہاں میری نبوت چلے اور یا یہ کہ اتنا لشکر کا مقابلہ کرنے تیار ہو جاؤ لٹی کار آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ نے ایسی اٹھائی اور فرمائے اس کے بھی مستحق نہیں ہو کہ تمہیں دوں اور تم وہی ہو جسے مجھے خدا نے خواب میں دکھا ہے آپ نے خواب دیکھتا ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں میں کنگن ہیں بڑے بڑی بنگڑی آئیں اور مجھے بہت صدمہ ہونے لگا مجھے کہا پھونک مارے فنفخت ہوگا فتوارا اڑ گئے فاوالچوہما قضابین یادیا نبادی میں نے تعبیر یہی کی کہ یہ دو جھوٹے ہیں جو میری نبوت پر عاملہ کرنا ہے یہ مسئلہما اس نے وہی بنائی وہی اس کو ہو تو نہیں سکتی تھی بنایا گیا لیکن لوگ کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کوئی کلام تو پیش کرو تو علم ترکے ففعل رب تبی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تدلیل وارسل علیہم تیرن بابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کاسفن ماکول اس صورت کا مقابلہ یہ ہے کیا مقابلہ ہے سندھولو الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو زنب وفیل وخرطوم انتویل ہاتھی ہے ہاتھی ہے اس کی ایک دم ہے اور ایک سون ہے اور ایک ٹھڑا پھڑا جو سبھر اسے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیج رہا تھا اور ایک نوکرانی کنیز کو دیا وہ کنیز بھی بڑی قابل ہوتی تھی اوپر نیچے سے دیکھ اس نے کہا کیا دیکھتی ہے تیری لکت تک بلانت کر رہی اس میں کیا ہے رب کدھر ہے ادایت کر کے ذکر نہیں ہے کوئی انتظامی اخلاقی بات نہیں ہے یہ تو اتنی بیکار بات ہے کہ چڑیا گھر والے بھی نہیں لڑتا ہے جہاں جس پنجرے میں ہاتھی ہوتا ہے وہ بھی کہیں گے بیکار بات ہے ہمارے زمانے کے جو مسلم پنجاب تھا مرزا غلام احمد قادیانی ہے اُس نے بھی وحی بنائی اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنَ الْشَحَادِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَبْرٍ سَلَابِيَّ حَتَّى مَتْلَى الْفَجِرِ اُس نے کہا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي الْقَادِيَانِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا الْقَادِيَانِ مَمْلُوْ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَلْحِسَانِ یہ قرآن ہم نے قادیان میں اتارا ہے کتنا بڑا جھوٹ توب و شرم بھی نہیں ہے اور آپ کو کیا بتا ہے قادیان کیا ہے حسین جمیر چوکریوں کا بازار حسن پاک پیغمبر کی پاک وجہ جیسے نبی ویسے اس کی وئی اِنَّا اَنزَلْنَا فِي الْقَادِيَانِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا الْقَادِيَانِ مَمْلُوْ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَلْحِسَانِ بازار حسن جانے کی ضرورت نہیں قادیان کا حقیقت الوحی میں یہ وحی اس کی منگڑت موجود ہے تو مقابلہ ہر دور اور زمانے میں ہوا ہے لیکن شکست ہوئی ہے رسوائی ہوئی ہے علماء کہتے ہیں جس نے بھی دین اور اہل دین کا مقابلہ کیا ایک نہ ایک دن اللہ اس کو رسوہ کرے جس کسی نے بھی جس ارادے اور زام سے بھی مقابلہ کیا ہے فیضیوں اور اب الفضل کے ساتھ درباریات بڑی تھی نورتن تھے اندوستان کی سلطنت تھی وہ مٹ گئے اور مجدد جیسے فقیر آج بھی سورت اور چاند کی طرح جگ مگا رہا ہے سورت اور چاند کی طرح جگ مگا رہا ہے اور اگر ہو تم شک میں اس کتاب کے بارے میں جسے ہم نے اتارا اپنے بندے پر فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ بس لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی امام ابو حنیفہ نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ نماز میں ایک چھوٹی سی آیت بھی کافی ہے اور صاحبین نکاہ کم از کم تین تو ہو تاکہ قرآنیت ظاہر ہو وہ فتوہ صاحبین کے قول پر ہے مگر اصل قول امام عظم کا ہے بِسُورَةٍ بِآیَةٍ مَقْرُوبَةٍ مِّفَسِّرِينَ کے لئے کیونکہ آباسا یہ لفظ بھی موجز ہے اور عرب ایسا نہیں کہہ سکتے قَافَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدَ یہ موجز آئے فَاتُوْ لَيَوْا چھوٹی سی سورت اس جیسی وَدُوْ شُهْدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اور پکارو اپنے معبودوں کو بھی اللہ کے سوا وہ ہر وقت اپنے معبودوں کو یاد کرتے تھے یا معبودوں کو حاضر ناظر سمجھتے تھے یا ان کے بیان کو حجت مانتے تھے لانکہ انہوں نے بیان کیا ہی نہیں تو حجت کیا بنے گا اس لئے معبودہ نے باطلہ کا ایک نام شہدہ آئے انکون تم سوادقین اگر ہوتم سچے فَإِن لَمْ تَفَالُوْا پَسَ اگر یہ مقابلہ نہ کرسکو وَلَمْ تَفَالُوْا اور ہرگیز نہیں کرسکو گے فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي پَدْرَوْا اُسْ آگھ سے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ جس کا ایندن لوگ ہوں گے اور پتھر وہ لوگ جو اللہ کی عبادت اور توحید کے خلاف رہے ہیں وہ ایندن کی طرح پیٹرول اور ڈیزل کی طرح خوشک لکڑی اور کاغاز کی طرح جہنم میں جلیں گے اور وہ پتھر وہ اینٹ ہے وہ بلاک وہ سیمن سریعہ وہ چندہ جو بیدتیوں کے ہاں استعمال ہوا ہے آپ نے چندہ دیا ہے آپ نے توحید و سنت کے مقابلے میں بے دینوں کو سہارہ دیا ہے لوگ دور دور کی باتیں کرتے ہیں مندر میں استعمال ہوا ہے اور وہ دور استعمال ہوا ہے اور دور دور کی باتیں مت کرو قریب والے مفہوم بیان کرو آج سے اٹھارہ سال پہلے ایک درس دے رہا تھا اس میں یہ آیت تھی میں نے اس طرح تشریع کی ایک آقل اور فہیم انسان بیٹھا تھا اس نے مجھے پرچی لی کہ آپ کا یہ جذبہ مبارک ہے کہ اس قسم کے فرقے سے آپ کی ناراضگی زیادہ ہے مگر قرآن کی تفسیر تفسیر کے مطابق ہونا چاہتے ہیں اچھا اشکال ہے میں نے پرچی بڑی بڑی خوشی سے دو تین نمہ بڑی سے میں نے کہا یہ نیز جذبے سے لکھا گیا ہے اس شخص کو قرآن کے قرآن ہونے کا ایمان ہے اور واقعی جتنی احتیاط قرآن میں ہے کسی چیز میں نہیں ہو سکتی لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو میری تفسیر ہے یہ مید ہی نہیں ہے یہ نبی کی تفسیر ہے میں نے کہا پرچی والے کو میں اطلعان عرض کرتا ہوں کہ مشکات شریف کتاب الاحتسام دے کے مَو وَقْقَرَ صَاحِبَ بِدْعَاتِ یہ حدیث ہے نہیں مَو وَقْقَرَ صَاحِبَ بِدْعَاتِ جس نے بدتی کی تازیم کی فَقَدْ آَانَ عَلَى حَدَمِ الْإِسْلَامِ اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے کی کوشش کی میں نے کہا یہ حدیث میری نہیں ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس پر قرآن شریف نازل ہوا یہ تفسیر کرتے ہوئے میرے ذہن میں وہی حدیث ہے اس لیے کہتا ہوں کہ بے دینی کے کاموں میں جو لوگ استعمال ہوئے ہیں یا جو مال و دولت استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب جہنم کی آگ ملی یہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے کافر کون ہے جو قرآن کا مقابلہ کرے ایک مقابلہ ہو تھا جس میں وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے یہ پیغمبر بنا رہا ہے دوسرا مقابلہ یہ ہے کہ قرآن کے عقائد کے مقابلے میں اپنے عقائد بنا رہا ہے یہ نہیں مقابلہ ایک شخص کو آپ کہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں یہ ایک مقابلہ دوسرا مقابلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کھانا لاؤ آپ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں چاہے لاؤ جب وہ کہتے ہیں پانی لاؤ آپ کہے یہ کہتے ہیں مسلح لاؤ اس کی باتیں بدل رہے ہیں یہ بھی جفلانے کا طریقہ ہے نبی کہتے ہیں بشر کہنا کفار کا دستور ہے نبی سے اعلانات کرائے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں نبی تو کیا ساری قبر رہب دار یہ جہنم تیار کی گئے یہ کافروں کے لئے یہاں کافر سے مراد دین کا مقابلہ کرنے والے اور ہر فرق اپنے گریبان میں جھانکے ہر باطل فرقہ گریبان میں جھانکے اور قرآن میں کس تحریف کا مرتقب ہے صرف اہلیان حق اس بات کے پابندے اور مقتاب ہیں میں نے ذرا سی تفسیر کی جو عام دنیا سے حجی دی پوراً حدیث پیش کر دی اس کی تحریف مَنْ وَقَّرَ صَوَحِبَ بِدَادِ فَقَدْ آَعَانَا لَا حَدْمِنْ اسْلَامِ یہ تو ان لوگ کی سزا تھی جنہوں نے قرآن کا مقابلہ کیا اور نبی مرسل کو رسول نہیں مانا اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو آسمانی کتاب اور وہی نہیں مانا جنہوں نے مانا ایمان لائے آمال کیے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا صَوَحَبْرِ خُشْخَدْرِ دے ان لوگوں جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک نیک عمل کس کو کہتے ہیں مَا وَعْفَقَ الشَّرَعَ جو شریعت کے مطابق کسی بھی عمل کے نیک ہونے کے لیے چار باتوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے عمل کرنے والا مومن ہو وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا دوسرا یہ کہ وہ عمل قولن فیلن کنایتن یا اشارتن شریعت سے ثابت ہو قولن فیلن جو ثابت ہوگا وہ تو سنت یا حدیث ہوگی اور جو اشارتن کنایتن ہو یا دلالتن ہو وہ اجتہادی کام ہوگی اجتہادی کام جیسے گائے کا ذکر تو قرآن میں ہے اور بینس کا ذکر صحابہ نے کیا ہے لیکن گائے اور بینس اور اونٹ سات قربانیوں کے برابر ہیں تو اگر سات بکرے یا سات مینڈر کوئی زگا کر لے تو یہ بھی ایک گائے کے حکم میں یہ استدلال ہے قیاس مجھائے درست وجہ موجود ہے اس کی لہو وجہن وجی وجہن صالح تیسری بات یہ کہ وہ عامل عامل اللہ کے لئے ہو جسے ہم اخلاص کہتے ہیں اور وہ عامل دین کے اتباع میں ہو کرنے والا مومن ہو اور عمل منسوس ہو یا مجھتہت فی ہو کرنے والے میں اخلاص ہو اور اتباع ہو جب تک یہ چار باتیں موجود نہ ہو عمل کبھی بھی صالح نہیں ہوگا تفصیر بیضاوی میں اس جگہ لکا ہے نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں گنجائز شریعت میں دعا میں دروش شریف ثابت ہے اخیر میں لیکن شریعت میں دعا کے اندر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَ يُسْلُونَ آئیستہ اپنا اپنا یہاں ایک شخص آیا بڑے رنگ بنگ لگائے ہوا تھا بڑا فکر و درد رکھتا تھا کہ مسلمان ایف ہو جائے میں نے کہا ایک کیسے ہوتے ہیں آپ وہ ہے میں یوں ہوں ہم دونوں ایک کیسے ہوں بتائیے ہمیں کہنے لگے میں نے کہا پھر یوں کہو کہ مسلمان دینی مقاسد پر متفق ہو جائے مسلمان دینی فوائد کے لیے اور دین دوستی کے لیے اور دین دشمنوں کے خلاف متحد ہو جائے تو میں نے کہا یہ تقریر مجھے سنا رہا ہے یا ان کو بھی جنہوں نے دو ہی پیدا کی میں نے کہا ہم نے کیا پڑھائے پیغمبر اور قدودی سلاسہ مشہود لہا بالخیر میں جو کام نہ تھے ہم کہتے ہیں وہ کام سواب نہیں خواتیجہ ہے پیری رات ہے چینم اور برسی ہے خواہورس ہے یا مزارات کے کبے جبے ہیں سالانہ میلے ٹیلے ہیں یا کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم نے کون سا کام اضافت کیا جو ہم نے بڑھائیا وہ بتائیے جنہوں نے بڑھائیا ان کے پاس جا کے کہے کہ ایک ہونا چاہیے اور دو نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا پیغمبر نے ضرور تعلیم فرمائے تو پیغمبر کا بتائیے وہ کون سا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا وہ الفاظ جو کسی کی حدیث میں آئے سرانکوں پر میں نے کہا کیا جس کو درود کہا جاتا ہے وہ یہ ہے یا اپنا کوئی نیا بنائے مادرن کمپنی کا بنا ہوا میں نے کہا یہ ہم پڑھتے ہیں ہم اختلاف نہیں کرتے ہیں اور پیغمبر نے خود فرمایا قائدے میں پڑھو یعنی بیٹھ کر پڑھو اپنا اپنا پڑھو آئیسٹہ پڑھو تو کھڑے وہ ہوئے میڈین کمپنی کا بنائے ہوئے وہ پڑھ رہے ہیں چیخ ہو رہے ہیں اور تعلیم ہمیں دے رہے ہیں اتبا کی شرم تم کو وہ نہیں مادر نہیں آجا ہم انہیں ان کو جا کے اقل سے پڑھو کہ اپنے نبی کے راستے پر آجائے ہمیں کیا سکھانے آیا ہمارا خصور یہ ہے کہ ہم نبی کے اتبا کی تاقید کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جالسازی سے سواب نہیں ملے گا نبین بنے گا اگر کوئی کہے کہ ہر طرح ضرورت ہو سکتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں تمہیں حدیث سے شرم نہیں آتی صحابہ نے پیغمبر کو کہا سلام تو پتا ہے نماز میں سلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ ورکات کیفنس علی بخاری مسلم گرمینی سب میں کیفنس علی تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں آنے والے بنائیں گے تم بھی ایک کمپنی لگا لو آپ نے کہا اولو میں بتاؤں گا تو پڑھے گے اپنا نہیں بنا سکتے ابو بکر عمر عثمان و علی کو بنانے کا حق نہیں تو بعد میں جن بزرگوں نے بنائے ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھے ہو ہم اس کے ان کے پڑھنے والے نہیں ہم ایسے کسی کے جنظر خرید غلام نہیں اپنے پاس رکھے ہو کوئی بھی ہو وہ ناک تو ہو سکتی ہے وہ محبت کا ایک نظم تو ہو سکتا ہے لیکن وہ دروت شریف نہیں ہو سکتا ہے دروت شریف ابو بکر عمر عثمان و علی نے نہیں بنایا عائشہ نے نہیں بنایا فاطمہ نے نہیں بنایا دوسرے لوگ بنائیں گے تو واپس جائے گا اور یہ مسئلہ اچھی طرح نوٹ کرلو بلا برا ہو نہیں ساڑھا پندہ بھاری ہے ایک میرے پاس آیا اس لنفید جا رہے تھے نبی نورو لیجا یہ کیا ہے سلام علیکلہ میں نے کہا مسئلہ اچھا یہ کیا چیز ہے دروت لیجا میں نے کہا دروت لیجا نہیں جانتا ہو یہ ہدایہ پڑا ہے کس میں نے کہا دروت لیجا والا تو مصر کا پتہ نہیں کون ہے کانسلا ہے میں نے کہا یہ ہدایہ ہے اس میں دکھاؤ کاند میں دکھاؤ شرہ و قائے میں دکھاؤ مفسود میں دکھاؤ یہ مذہب کی کتاب ہے امام محمد کی جامعیہ صغیر پڑی تھی اور مفسود میں نے کہا ان میں ایسا کسی ایک میں دکھا گیا جب وہ حیران دے گیا تو میں نے کہا جو ہے اعتراض آپ پر ہے وہ صاحبی نورالیزہ پر گیا کہ یہ عبیدتی ہو کہ ہاتھ میں چھڑا دینے کی ضرورت کیا تو اس چھڑے کو جو دیکھا گیا تو وہ بالکل پس نکلا گیا چلنے والا ہی نہیں ہے اور وہ اس طرح کہ ہم پجھتے کہ پیغمبر کے صحابہ ان کے شاگر تابین ان کے شاگر تب تابین ہمارے فقہ کے اے امہ ہمارے محجسین یہ روز رسول گیا یا نہیں اگر کوئی کہتے کہ نہیں گئے تو جھوٹ بول رہا ہے یقیناً گئے ہیں اور اگر گئے ہیں تو انہوں نے کون سے ضرورت پڑھا ہے سلام وہ ہمیں بتائے یہی سلام اور ضرورت جو نماز میں پڑھایا یہی پڑھایا وفا الوفا بے اخبار دار المصطفی سمہودی محدث حافظ ابن حجر کے شاگر اس فرق کے ساتھ کہ ابن حجر دو دفعہ مدینہ گئے خچ کے لئے اور وفا الوفا کے صاحب وہی پر رہ جائے معلومات جائے ہیں نب آلیہ الانوار وقولہ اظہر ہاں کسی عقیدت محبت میں مزرگان ادین نے ناکے بھی بنائی ہے نظمیں بھی گئی ہیں اور وہاں بیٹھ کر پڑھے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن ہر چیز کو ضرورت پڑھنا اور اس کو ضرورت سمجھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کوئی ایسا شخص تو قبول کرے گا جس کو ضرورت یا حقیقت کا پتہ نہ ہو ہم صلات و سلام کو عبادت سمجھتے اور عبادت میں جالسازی کو منہ ماندے غلط سمجھتے آپ خود دینی مدرسوں کے علماء ہیں طلبائے آپ جو بڑی کتابیں ہیں فکر کی قدوری ہے یہ بڑی کتابوں میں سے قدوری ہدایت سے فائق ہیں اس میں اس قسم کی بیڑنگی کی چیزیں نہیں کئی بھی نہیں تو روز رسول پر پیش ہو کر کہ بھی سلام نماز والا اور دروش شریف نماز والا پڑھنا ہو کوئی شخص نات کہے نظم کہے یا اس طرح پر جو الفاظ کہے گئے ہیں اور اس میں کوئی شریف خباحت نہیں ہے وہ پڑھ لے تو شاید کنجائش نکلے لیکن سولو علیہ وسلم تسلیمہ کے جواب میں صحاب بنے اور پوری امت نے جو سلام و درود پڑا ہے اس کو نظرانداز کرنا جروع ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت دن بھگئے سب مسائل بتوصیل ہو گئے مطلب یہ ہے کہ صرف مقتدین کو الزام دینا تکہ تم نے جالسازی کی قابلی کفایت جملہ نہیں ہے ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے حضب البحر و حضب العظم و تلیل الخیرات یہ کیا چیزیں ہیں کیوں نے ایک شخص دلیل خیرات کی اجاعت دیتا ہے مزرگوں نے پڑی ہے حسن الزم میں میں پوٹروں صورتی حسین کی اجاعت کیوں نہیں ماؤنا یہ اس سے کم ہے گیا ایک شخص ادر ادر سے درود شریف پڑتا ہے پیغمبر کا بتایا ہوا درود اس سے کیوں طبیعت سیر ہو رہی ہے اس میں کیا کمی نظر آئی ہے اور کر لو کہ ہم کیا کہتے ہیں اور تم کیا کر رہے ہیں بعض بزرگان دین سے نہیں ہے انہوں نے حسن الزم میں بڑھ عمال کیے ان کے عقائد صالح تھے ان کا ایمان ہم سے بڑا تھا ان کی احتیاط بہت زیادہ ہے مگر معصوم نہیں ہے سوائے پیغمبر درود تاجر درود ناریر درودی قاہری ہے درودی عرشی ہے اور بندل عرش ہے اور دعائی جمیلہ ہے اس کی دلیلیں پیش کرو اگر تم نے دینی سچ چاہیے خوش خبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں شریعت کے مطابق وہ عمل نیک ہوگا شریعت کے مطابق ابن حجر ہے تمی نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے الخیرات الحسان ابن حجر نے کہا ہے پوری دنیا کی حدیثوں کے حدیث ہیں حافظ الدنیا ابن حجر نے کہا ہے اور حضرت ایدس مورانہ انور شاہ جب رد کرتے تو کہتے ہیں حافظ شافی ہے پکا شافی ہے پکا آگے پیچھے پکا لگا تھے طلبہ سمجھ لیتے تھے کہ آج بہت ناراضی ہے حافظ صاحب شافی ہے پکا شافی ہے پکا اللہ حافظ اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے دے ان لہم جنت تجری من تحت الانہار کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے کہ بہے گی اس کے نیچے دے وہ نہریں سور محمد میں ہیں مسل الجنت اللہ فی وعدل متقوم فیہا انہارم من مائن غیر آسن وانہارم من آسل مصفہ وانہارم من خمر لذت اللہ شاربین وانہارم من لبن لم یتغیر تامو دودھ کی نہر شہد کی نہر پانی کی نہر شراب کی نہر چار نہریں اور بھی اللہ نے اپنے احسان سے کسی کو عطا فرمائی تو فضل اللہ اعمو وکرمہ کوئی کمی نہیں ہے اس کے آن جنتیں اور اس کے نیچے نہریں گہ رہی ہیں لا الہ الا اللہ کیونکہ اگر اوپر اوپر محرے باہے تو سارا فرش خراب ہو جائے گا سارا باغ تباہ برباد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ علیہ اس لفہ عمرے میں حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب جہانگیرے والے گزرگ کو جنت کے اندر خواب میں دیکھایا حضرت نے کہا بھی یہ میری جنت لازمہ جنت تھے ستاپ ورکشو اللہ 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 ایک جنتی استاذ کے شاگردی ہے اور کر فرمایا امام ترجمہ و تفسیر شو روکو یوں لیوانی با رکھی بھی درددورہ درددورہ دیکھنا سی خواب زی سکم قسم نکی نرے ندی کینی گا اگر درست ادرہ ندرہ ندرہ زی سکم قسم تسلیم آتا رہا خلق والے اعتبار مکہ خلق پریلا پلکار کھا اور حیران کن بات یہ ہے کہ جنت میں بھی قرآن کا درست ہوگا یاللہ اشارہ ہے کہ جہاں قرآن کا درست ہوتا ہے وہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے اللہ کا لاکلاک شکر و قرآن احسان مہربانی ہے خوشحبری نے ان لوگوں کے ایمان لائے اور عمل کیے نیک کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے بہر کہ اس کے نیچے نہریں انار کنس کی اکشہ لکھی ہے عمر ابن رجیب نے زین ابن رجیب کے چھوٹے بھائی بھائی میں اعتراض کرتے ہیں استاذ بھی یہ ہو سآلتو الاخفل سآلتو الاخفل میں نے بھائی سے پوچھے جواب نہیں دے سکتے بہت زیادہ اعتراضات کی ٹھیک نہیں ہے فلمہ وصلہ الہل حبس فلکفالہ خبسہ جب کفالہ حبس تک پہنچ گیا تو جیل چلا گیا اور آگے نہ لکھ سکا انتقال ہوگی صاحب بحر فوت میں ہے نو سو ستابتر میں نو سو ستابن غلط ہے نو سو ستابتر میں اور صاحب النار فوت میں ہے ایک ہزار پانچ ہے کافی چھوٹے ہیں کافی بات گئے ہیں البحر الرائے حدس ان البحر والا حراج ہے استاذ بن نوری معارف سنن میں لکھتے ہیں باہر سے فتوے دیا کرو کوئی پرواز نہیں لیکن نہر نہر انجار گئے وہ نو جلدوں میں ہیں یہ تین جلدوں میں یا چار جلدوں میں آ رہے ہیں وفی حکایت و ناجیبہ چنکہ اس کا نام نہر ہے تو جو عالمی دین لے کے آئے تھے وہ جس بس میں تھے وہ نہر میں گر گئے ہم لینے گئے تو پانی چھوٹ گیا اور بروجستان کا ڈیم چھوٹ گیا اور سارا راستہ پانی پانی ہو گیا میں نے کہا خدا ہے خیر فرما ان نہر کن نہر ان نہر الفائق فی شرح کنز الدقائق علماء کہتے ہیں کنز اتنی قیمتی کتاب نہیں ہے جتنے اللہ نے اس کو شرحانِ حضیمانِ ایک بہر اور دوسری طبیعی اسی طرح ہدایہ سے بڑھ کر فتح القدیر ہے کفایا ہے ہنایا ہے بنایا ہے چلپی ہے لیکن فتح القدیر جیسے کتاب نہیں ہے محقق علی اطلاق ابن الہمام رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر علماء کہتے ہیں کہ نہر جو چلتی ہے اس کو دیکھنا بھی دل اور عام کو دماغ کے لیے مفید ہے ساتھ سو طرح بھیٹا پانی چلنا ہے شیرید پانی چار تیز اسٹ ارامے جہاں کو دام چہار شراب ساکیو آن بے رواؤں روئے نگار یہ بنیسہ موڑ میں تھی اپنا اور بل ذل سے سعی کر رہی تھی آئینے کے سامنے کڑی تھی اورت تو رہ تھی ہوتی اور شیر پڑھ دیتے ہیں شیر اس کا مادر ذات ملکہ ہے چار چیز اسٹ ارامے جہاں کو دام چہار چار چیزیں اس دنیا کے حسن و سجا وٹھیں شراب ساکیو آبی رواؤں روئے نگار شراب پھلانے والا محبوب کا چہرہ اور چلتا ہوا پانی یا اس کی چہرے پر آنسو کی لڑیاں آئینے میں نظر آیا کہ والے ساب آ رہے اور انزیب بادشاہ بی بی سمجھ گئی کہ بادشاہ سلامت میں سنے ہوگے تو دوبارہ کہا چار چیز اسٹ ارامے جہاں کو دام چہار اب اور انزیب قریب آ گیا علم تزبیح ذکر استغفار یعنی مجاز میں وہ ہے حقیقت میں پھران تفصیل کریں چار چیز اسٹ ارامے جہاں کو دام چہار شراب ساکی و آبی روائوں روئے نگار چار چیز اسٹ ارامے جہاں کو دام چہار ذکر تسبیح و علم استغفار او بشر اللہ دین آمنوا واملوا سوالہاتیں ان لہم جنات تجری من تحت لنہار کل ما روزقو من ہاں من سمرت الرزقہ جب کبھی دیا جائے گا ان جنتیوں کو اس میں یعنی پھلوں میں سے کوئی خوراک سب کے پاس قرآن کہو نا قرآن کو دیکھنا ضروری ہے کیا کہ فواہد سمجھ سکے زمین راجہ جنت کی طرف جنت میں سے جنتیوں کو جب خوراک دیا جائے اوہ جنتیوں کی لئے آج بہترین قرمہ تیار ہو رہا ہے اہا ہا ہا علم التصیر یقصن اللہ بن سمرت الرزقہ پھلوں کا خوراک پھل شروع ہو جائیں جو رمضان شریف آگیا اوہ لمبے لمبے دستر خان تصفیر والوں کے لئے بچتے ہیں اور روزانہ تقریباً ایک گاڑی پھلوں کی بھر کر آتی ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَا حَذَا پھلوں کا رزق ابن کسیر کہتے ہیں پھل آلہ کو بھی کہتے ہیں قُمْدَ دعوت عزت کی دعوت وَرْزُقُهُمْ مِنَا سْمَرَا اس کی تفسیر میں ہے سمرہ تو کل شئے اعلہ کل شئے ہر چیز کے آلہ کو پھل کہتے ہیں پھل جب کبھی دیا جائے گا جنتیوں کو جنت میں پھلوں کا خوراک آلو حَذَا لَذِيرُ زِتْنَا مِنْ قَبْرِ کہیں گے یہ وہیں تو ہے جو دیا گیا تھا ہمیں پہلے بھی